موسیقی یہاں بھی دوستو ریجیوم کس طریقے کا ہونا چاہیے اس کی چرچہ ہم لوگ نے کرنی ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا یوں نہ ہو کہ بیچ میں ہی آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو آیا لگ پائے گا کیا اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگ تک میں پہنچانے کے پیاس کر رہا تھا یہاں بھی دوستو ایک بات آپ لوگ کو سمجھنی ہے کہ آپ ایک کولیج لیکچرر بن گئے ہیں ایسے میں کولیج لیکچرر کی پوسٹ کے لیے آپ اپنا ریجیوم دینے جا رہے ہیں آپ کا ریجیوم ایسا نہیں ہونا چاہیے جو زیادہ ہی کچھ الگ سے طریقے کا فونٹ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک طریقے سے درشانہ چاہتا ہو کہ ریجیوم کتنا سندر ہے جو ریجیوم کی سندر تھا ہے وہ آپ لوگوں کی کوالیفیکیشن بتائے گی وہ آپ لوگوں کا ایکسپیرنس بتائے گا نہ کی وہاں کے فونٹ تو ایسے میں آپ زیادہ پرباوت کرنے والے فونٹ کا زیادہ فینسی فونٹ کا استعمال نہ ہی کریں تو اچھا رہے گا پاکی جو عام طور پر فونٹ استعمال میں کیا آتا ہے وہ ٹائمز نیو رومن ہوتا ہے یا پھر ایریل ہوتا ہے ایسے میں یہ ایک سب سے بڑا کوشن ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سمپل اور سوبر ہونا چاہیے سیکنڈلی جو کوششن سٹوڈنٹس کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا ریجو میں ایک پیج کا ہونا چاہیے یا دو پیج کا ہونا چاہیے تو دیکھئے کوشش آپ کی یہی رہنی چاہیے کہ ایک پیج میں آ جائے پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسے ایک پیج کی کوشش میں اس کے فونٹ کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ دیکھنے میں نہیں آئے تو ایسے میں کوشش یہی رہے کہ ایک میں آ جائے اگر نہ آپ آ رہا ہو تو کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے اسے دو میاب کر سکتے ہیں تھرڈلی دوستوں آپ لوگوں کا جو ریجوم ہے وہ سیمپل اینڈ سوبر ہونا چاہیے سیمپل اینڈ سوبر کا مطلب یہ کہ اس میں آپ ادھر ادھر کی چیزیں کو نہ ایڈ کریں تو جیدہ بہتر رہے گا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کریئر اوبجیکٹیو ہو چاہیں آپ لوگوں کی پریسنل کوالیٹیز ہوں اس میں ایڈیشنل پوائنٹس جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور جو وہاں پہ انٹرویئر ہے وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ یہ سب چیز جو ہے وہ کوئی بیسٹ کی چلتی ہیں بٹ آپ جتنا کم رکھیں گے اور جتنا اسے سٹیک رکھیں گے اپنے سے اپنی پریسنلیٹی سے ملاتا ہوا ملتا جلتا ہوا رکھیں گے زیادہ وہ انٹرویئر کو پروحاوید کر سکتا ہے یہاں پہ ریجوم کیسا ہونا چاہیے اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل مابلوں کے لیے لے کر آیا ہوں یہاں پہ دیکھئے کس طریقے سے ریجوم آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سامنے سکرین پر دیکھئے ریجوم لکھا گیا ہے اسے بریک گراؤنڈ کر دیا ہے گرین کلر کا چاہیے تو آپ بریک گراؤنڈ کوئی دوسرے کلر کا بھی کر سکتے ہیں حالانکہ کلر کا کوئی مطلب رہتا نہیں ہے جو آپ ریجوم دینے جائیں گے وہ بلیک ان وائٹ ہی ہوتا ہے میکسیمم طور پر باقی آپ کلر لے کر جائیں تو اس میں کوئی جدہ دکت والی بات نہیں ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے کئی سٹورنٹ کیا کرتے ہیں کہ نام کے نیچے ہی اپنا جو ہے وہ ایڈرس وغیرہ دے دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا ایڈرس کہاں پہ اور کب دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے صرف اپنا نام لکھنا ہے جیسے مان لیجی میرا نام امن بنسل ہے تو میں اس نیم کی جہاں پر امن بنسل بڑا بڑا لکھ دوں گا اسی طریقے کا تھوڑا سا بڑا فنٹ ہوگا اور وہاں پہ میں امن بنسل لکھ دوں گا اس کے نیچے کونٹیکٹ نمبر جرور ایسے لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ ڈیش ڈیش لگا رکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈیش کی جہاں پہ آپ نے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھرنا ہے ای میل آئی ڈی میں آپ لوگ اپنی ای میل آئی ڈی جرور بھر دیں کیونکہ آج کل جو ہے وہ الیکٹرونک جمانہ ہے ایسے میں آپ کو وٹس اپ یا ای میل ہی کولیج جو ہے وہ کرتا ہے سائیڈ میں ایک بکس دکھ رہا ہے آپ کو یہ آپ کی فوٹو کا بکس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی فوٹو جو ہے وہ پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے فوٹو پیسٹ کرنی ہے یہاں پہ دوستوں سب سے اوپر پوائنٹ ہمارے پاس میں کریئر اوبجیکٹیو کیا آپ کی کریئر کا اوبجیکٹیو کیا ہے تو کوئی بھی لائن جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتی ہے اپنے پرٹسنیلیٹی سے ملتی جو لگتی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے ادھارن کے طور پہ لکھا گیا ہے تو جو بھی سوٹیبل لائن اپنے کریئر اوبجیکٹیو کی لگتی ہے وہ یہاں پہ لکھ دیجئے رہا اور ہاں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ کولیج انٹریو کے دوران آپ سے کریئر اوبجیکٹیو پوچھ لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ریزوم میں کیا بھرا ہے تو ایسے میں یہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سیدھا کوپی پیسٹ کر کے ہی چلے جائیں اس کے بعد میں ہم نیچے کی اور بھرتے ہیں تو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے ہمارے پاس میں جو بھی آپ لوگ پاس میں کوالیفیکیشن ہو اسے آپ یہاں پہ بھر دیجئے اور ہاں اوڈر جو ہے وہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے اوپر اپنی حال ہی کی کوالیفیکیشن گروہ نہ ہے جیسے کی آپ لوگ نیٹ کوالیفیکیشن کر چکے ہوں گے تو سب سے بڑی کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی یہی ہوگی اور کوالیفائی نیشنل ایلیجیبیلی ٹیسٹ اگر آپ نے ایک بار کیا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی لکھنے کی جوٹ نہیں ہے کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرم نے تین بار کر رکھا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ تھرائیز لکھا گیا تھا چار بار پانچ بار جتنی بار کر رکھا ہے آپ نے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں اسے کنفیوجن ہو سکتی ہے کہ دو بار چار بار کیسے ہو گیا تو وہ اس لئے ہو گیا کیونکہ وہ جی ریف کے پریاس میں لگیا ہوئے ہیں لیکن جی ریف سے وہ تھوڑے بہت انکوں سے چھوٹ جاتے ہیں اور صرف نیٹ تک ہی رہ جاتے ہیں اس لئے ان کا تین جار بار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کی ماسٹر آئے گی جیسے آپ نے پی جی کی ہوگی تو آپ پی جی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ماسٹر آف کومرس جیسے یہ ایک سٹوڈنٹ کا ہے جیسے اس نے کومرس میں کیا ہوا تھا تو اس کا ای بی ایسٹی کا ہے اور اس نے ایم کوم یہ پرسوئنگ کا تھا ان کا ایم کوم وہ پرسوئنگ کر رہے تھے بیجنس منیجمنٹ کے اندر ای بی ایسٹی میں ان کا کومپلیٹ تھا لیکن بیجنس میں وہ پرسوئنگ کر رہے تھے تو گھر جو بھی آپ کی ایک سٹوڈنگ ہو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اسے بتانے والا تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد ہم نیچے کی اور چلتے ہیں تو ورک ایکسپیرنس دوستوں ریجیوم میں یہی تو چیز سب سے ایمپورٹن ہوتی ہے کہ ایکسپیرنس کیا ہے آپ کے پاس میں اگر آپ کے پاس میں ٹیچنگ کا ایکسپیرنس ہو تو اسے آپ سب سے اوپر لکھیں گے اس ریجیوم میں تیسرین پوائنٹ پر لکھا گیا جو کہ غلط ہے اس ٹیچنگ والے ایکسپیرنس کو پہلے نمبر پوائنٹ پر رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی لائف میں ورکنگ کی ہو تو اسے آپ اس کے اندر جرور مینشن کر دینا چاہے وہ ریلیونٹ ہو چاہے نہ ہو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں یا نہیں کیا آپ پورے طریقے سے فریشر ہی ہیں کیا آپ نے دیش دنیا سے گھر والوں سے بھی علاوہ کسی سے کبھی کبھی بات کی ہے کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے چاہے ہیں اپنے ٹیچنگ کے علاوہ کوئی دوسری جو بھی کی ہو تو اسے بھی آپ یہاں پہ جرور مینشن کر دیجئے اس میں گھرانے والی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے بعد میں پرسنل کوالیٹیز ہیں دوستوں پرسنل کوالیٹیز میں دیکھ لیے آپ جو بھی پوائنٹ لکھنا چاہے ہیں وہ لکھ دیجئے گا لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپ کو وہ پوائنٹ یاد بھی ہونے چاہیے انٹرویروں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے جیسے ایکزامپل کے طور پر یہاں پہ لکھ رکھا ہے ایکسیلنٹ انٹرپرسنل سکل یعنی کہ یہ ایک ٹیچر ہے تو اس کی انٹرپرسنل سکل تو ایکسیلنٹ ہونے ہی چاہیے communication skill written and verbal both ability to maintain high standards of achievement behavior, discipline and punctuality among students quick learner, confident, punctual and hard worker تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ لکھ دیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو تھوڑا سا جاوہ ہو گیا تو آپ ایک آدھے لائن کو ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں باقی maximum طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو چیزیں آپ یہاں پہ لکھتے ہیں وہ انٹرویر بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ possible نہیں ہوتی ہے practically but یہ ایک decorum سا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا resume جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے اچھا لگنے لگ جاتا ہے اس کے بعد آگے کی اور ہم بھڑتے ہیں تو نیچے لکھا ہوئے achievements کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا achieve کیا ہوا ہے تو آپ لگ جائیے گا پہلی سے لے کے ابھی تک کی class جو بھی آپ کے پاس میں certificate ان کے list بنانے جو بھی آپ کو لگے کہ کافی important ہے اور یہاں پہ mention کیا ہے سکتے ہیں اسے آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے کوئی بھی conference کو attend کیا ہوا ہے تو وہ آپ mention کر سکتے ہیں speech دی ہوئی ہے تو آگے کے لائن آپ دیکھ سکتے ہیں delivered speech as guest faculty کوئی certificate آپ کو کہیں اور کسی exam ویگر آکا ملا ہوئے کوئی specific exam کا جو کہ ایک important exam ہے تو ان سب کو آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں پچھلے دنوں ایک external سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ میں housewife ہوں اور میرے پاس میں 56 certificates ہیں تو حالاکہ میں بہت چونکا اس چیز کو لے کر بٹ کافی intelligent تھی وہ student اور جیرف کیا تھا انہوں نے بھی حال ہی میں خیر پر ہو سکتے آپ کے پاس میں کافی سارے certificates ہوں تو آپ ان میں سے گینے چونے یہاں پہ mention کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نیچے کی اور ہم بڑھتے ہیں تو کمپیوٹر کی knowledge کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی knowledge آپ کی کیا ہے اگر آپ کو بلکل بھی کمپیوٹر کی knowledge ہے ہی نہیں تو آپ اس point کو ہٹا دیجئے گا اگر آپ کو کمپیوٹر کی تھوڑی بہت knowledge ہے تو آپ یہاں پہ ان دو points کو لکھ سکتے ہیں جس میں آپ proficient یعنی آپ نیپون ہے computer کے use میں اور proficient internet تو internet میں تو خیر آج ہر کوئی ہے اس کے بعد میں نیچے گروہ روبرتے ہیں تو personal detail یہاں پہ آگئی ہے نام اور اپنا mobile number تو اوپر اوپر دے دیا تھا یہاں پہ آپ اپنی date اوپر دے دیجئے گا تاکہ جو interview ہے اسے پتہ لکھ کہ آپ کس age کے ہیں اور کتنا کچھ experience ابھی تک بھی چاہیے تو اس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اور ساتھ ہی دوستوں آپ لگوں بتا دوں کہ جون 2020 کے لیے چینل آپ کو فری لائک کلاس پروائیڈ کروانے والا ہے تو آپ اسے جوائن کر لیجے گا اور کام کرنا ہے اس جوائن کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لائک تو بہت سٹوڈن ہے جو بھول ہی جاتے ہیں حالان میں کہتا ہوں کہ آتے ہی لائک کر دیا کرو ویڈیو کو بھولا مت کرو اور کوئی بات نہیں لائک جرور کر دو ویڈیو کو اس میں نے اپنا وٹسپ نمبر دے رکھا ہے 811 4 7 6 3 1 0 81 144 3 3 10 اس پر آپ اپنے وٹسپ کو کر سکتے ہیں اور ہاں میں نے اپنے ٹیلیگرام گروپ کو بنا لیا ہے اے بی گروجی کے نام سے وہ ہے خیر آپ اے بی گروجی نام سے آپ جہاں پہ نہیں کیا ہے تو لائک جلوڑ کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے فیس بک اور وٹسپ کے ایجوگیشن گروپ میں جتنے بھی آپ کے پاس ایویلیویل ہیں ان میں تاک کی زیادہ سے زیادہ سکھ